بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت کا اہل بیعت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہ حسیب اول جیان جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو چونتیس علامہ اس میں نبتی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑا پیرا عقیدہ جیان کر دیا ہے آپ کہتے ہیں من ماتا حبی آل محمد، ماتا مامنا من ماتا حبی آل محمد، ماتا شهیرا، من ماتا حبی آل محمد، ماتا مخورا اس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ جو اہلِ بیت کی محطبت میں مر جائے وہ مومن ہے اہلِ بیت کی محطبت میں مر گیا وہ شہید ہے اہلِ محطبت کی محطبت کی مر گیا وہ اسی محطبت کرتی ہے اور جہاں تک کہ برمایہ جو اہلِ بیت کی محطبت میں مر جائے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لئے مزار بنا دیں اور پھر فرمایا کہ اہلِ بیعت کی محبت میں جو مرتا ہے ملک اور موت اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے بلکہ سب سے بڑھ کر فرمایا مَن مَعَتَ عُبَّ عَالِ مُحَمَّد مَعَتَ عَلَى سُنَّت وَجْمَعَاد اہلِ سُنَّت وَجْمَعَاد کی عقیدے پر مرے گا محبت اہلِ بیعت میں مرے گا اور اس سے زیادہ پھر سنیوں کا عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے سنیوں کے بھی خواجہ مہیند کی چشتی اہلی رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین اپناہ است حسین سردار ندہ دست دست یزید حقہ کے بنا اداعا است حسین یہ حضرت محمد حسین علیہ السلام کے بات کتنا بڑا عقیدہ ہمارے سنیوں بھی گئے گئے ہیں جانت ہمارے کے دین کے بادشاہ بھی وہی ہیں دنیا کے بادشاہ بھی وہی ہیں دین بھی وہی ہیں دین کو اپناہ دینے والے بھی ہوئی ہیں اور سر تو دے دیا لیکن جزید کے ہاتھوں میں جزید کے پلیر ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا یہاں تک کہ انہیں کی بنیاد رہے ہی ایمان صلی اللہ علیہ وسلم